موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت پریشانی سے بجا کے رکھے اللہ پاک آپ کو اپنے اولادوں کی اپنے بچوں کی خوشیوں دیکھنا نصیب فرمائے اللہ آپ کی عمروں میں برکتہ فرمائے حدیث کا محفو ہے کہ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے بنتی ہے اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں بتا کے گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کس وقت کیا حکم ہے کس ٹائم کیا ہمیں بات کرنی ہے کس طرح ہمیں گھروں تک کس ہماری تک بتا کے چلے گئے تو ہماری ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو ساپ اترا رکھے اور کہیں بھی اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے بننے جا دیں آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک مزیدار سی ریسپی جو ہم اب رمضان آ رہے ہیں تو رمضان میں جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے پسندوں کی ریسپی ہے ہمیں دکھاتے ہوں آپ کو کی طرح سے بنتے ہیں وہ چلے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آدھر کلو گھوش لیا ہے بچھیا کا اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی پیس کروا لیا ہے پتلے پتلے سے آپ اس سے کہیں گے نا کسائی سے وہ کرب کے دے دیں گے آپ کو آپ ان سے کہیں گے پسندوں کا میں بنا کے دیں گے تو پسندے بنا کے دیں گے آپ کو پیاز میں نے فرائی لیے ایک بڑی پیاز کے برابر یہ فرائی ہے آپ کو لے نہیں آپ تو اگر فریش پیاز وہ فرائی کرنی ہے تو آپ ایک بڑی سائز کی پیاز لے کے اور اس کو فرائی کر لیں اور تہی میں نے ایک پاولی ہے دو تیز پاد لیں گے ایک ہم لیں گے زیرا ٹی سپون ایک ٹی سپون کے برابر اور ایک دال جینی کا ٹکٹا لیں گے ایک ٹی سپون کے برابر کالی مرچے اور تھوڑی سی لونگے لیں گے اور ایک بڑی بڑی لائچی اور حلدی ہمیں ہاف ٹی سپون پیساوہ دھنگیاں ہمیں لینا ہے دو ٹی بلو سپون بھر کے اور ٹی سپون بھر کے اور یہ میں نے پیس بنایا ہمیں اس میں ایک خشکچ لیے دو ٹی بلو سپون بھر کے اس میں چار ہرائی مرچے ڈالی ہے اور لستن کی ایک پوتی ڈالی ہے اور ایک عدرک کا اللہ اڈرک کا ٹکٹا لائے آپ اگر سب بنظر چاہیں تو ایک ٹی بلو سپون لسن ایک ٹی بلو سپون عدرک بھر کے اس میں ڈال کر جائیں اور یہ ہمیں چاہئے ہوں گی دو مرنگ اینجی چھوٹی اور چار پانچ یہ وہ ہیں لونگے تو اس کو میں بھگار میں ڈال دوں گے چلیں دیکھیں پکاتے کیس طرح اس کو بچانے کے لیے میں نے آئیل ڈال دیا تھا اس میں آدھا پاؤ کے برابر اور ایک چھوٹی سی پیاز لے کے پر اس کو فرائے کرنے کیلئی ڈال دی تھی یہ تھوڑی سی پنک ہو گئی ہے اس میں ہم ملائچی اور لونگے ڈال دیں گے اور دور تیز پار ڈال دیں گے پیاز سورجی گولڈے ہو گئی ہم چولے ہلکا کر دیں گے اور اس میں ہم اپنے پسندے ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے ایک دو سیکنڈ کے لیے بہت جلدی بننے والی رسیپی ہے کیونکہ بلکل پتے پتلے پارچے ہیں یہ ہمارے اسٹیکس کے کہتے ہیں کہ وہ بنا لیں اس کو بلکل پتے پتلے اور آپ اسے کہیں گے نا بچر سے تو وہ آپ کو بنا کے لے دے گا جس کو نہیں پتا اس کے لیے یہ جس کو پتا ہے ان کو تو پتا ہی ہے اب اس میں دھنیا اور اسی بھی میرچے ڈال دوں گے نامک اور حلدی اور یہ جو ہمیں خش خش اور مرچے ہاں ادھرا گلسن کا پیسٹ بہر آنچ ابھی اس ٹائم تیز کر دی میں نے اس کو اچھے سے ہم بھول لیں گے بہر آنچ ابھی بھول لیں گے بہر آنچ ابھی رمضانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سبزی وغیرہ تو کھائی جاتی نہیں ہے یا تو بھناوا گوشت ہو یا کیما ہو یا آلو گوشت کیما ہو اس طرح سے چیزیں کھال لیتے ہیں بچے اور بچے تو خاص طور پر لڑکے نہیں ہاتے لڑکے ہیں تو سب کھال لیتے ہیں ہمیں ترینبو سا بھیٹ کریں گے اس کا بھوننے کا یہ دیکھے پانچ منٹ ہو گئے مجھے بھونتے میں اس کو بہت سے خوش بہا آنے لگی ماشاءاللہ اب ہم اس پر دھی ڈال دیں گے دھی میرا ہومیٹ دا اور ہم نے ڈیفیزر میں رکھا باتا دھی ڈالتے نام چولا ہلکا کر لیا کریں کہ کہیں دھی پھٹنا جائے احتیاطان کر لیجئے تو اچھی بات ہے اور ہم ایک کپ ایک پیالی بھر کے دہی والی پانی ڈال رہے ہیں اس کو اور ہلکی آنچ پہ میں رکھ دوں گی اب اس کو میں آدھے گھنٹے تک پکاؤں گی ہلکی آنچ پہ اور بیچ میں میں ایک آدمردہ پا دیکھ لوں گی کہ یہ لگینی بیٹ میں نیچے سے اور پھر اس کو یہ گل جائے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آڑا گھنٹہ ہو گیا ہے ہم نے ایک دفعہ بیٹ میں دیکھ لیا تھا اب یہ جو پیاز ہمارے پاس ہی ہے ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے یہ دیکھیں کہ اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اس کو ہم دس دس ہے اب میں اس کو سالن میں ڈال دوں گی گوش بلکل گل چکا ہے ہمارا تو یہ پتلے پتلے بارچے دے رہا بلکل تو گوش بلکل گل گیا ہے گرہ مسالہ میں نے پیس لیا تھا اب ایک ڈی سپور ہم اس میں گرہ مسالہ ڈال دیں گے بہت آسان ہوتا ہے اس کو بھون بھان کے انہیں چڑھا دو آدھے ہنٹے بعد دیکھو اور ہم سے جلدی سے پک جاتے ہیں پٹا پٹا گوش بھی بھوجل دی گل جاتا کیونکہ بلکل پتلے پتلے تو اس کے پسندے بنے پہ ہوتے ہیں اب آپ کی مرضی آپ بھونہ میں رکھیں آپ کی مرضی یہ تھوڑا سا پانی ڈال دیں اس میں میں بھی زیرا سا بھی بھون جائیے تو پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی جس طرح سے آپ کا دیکھ جائے بہت اب اس میں میں ایک پہلی پانی ڈال دوں گی بس پانچ بینش کو میں دم پہ رکھوں گے اور پھر بھی شاوٹ کر کے دکھاتا ہوں مجھے دار سے ہمارے بیف پسندے دیار ہیں اگر آپ لوگ بنائیں گے تو مجھے بتائیں گے آپ لوگوں کو کیسے لگے اور میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہیں تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بیر آئیکن کو دبانا مت بھولیے اور آل کے بٹن کو پریس کیجئے اور میرے انسٹاگرام کو فالو کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ